مووی کی شڑوات میں ہم کچھ پولیس والوں کو دیکھتے ہیں جو پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈالوانے آئے ہوئے ہیں اب وہ راستے سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں وہ دو انجان لوگ ملتے ہیں جو سر پر ایک بھاری بکسہ لے کر کہیں پر جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کی پولیس ان سے پوچھ ساج کر پاتی وہ موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں شاید وہ دونوں چور تھے اس لئے بھاگے ہوں گے اب دوسرے دن صبح صبح ہم راجیون اور اس کے ساتھ ہی رویندر کو کسی انجان لوگوں کے گھر کے بھارے سوتے بھی دیکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر اس گھر کے لوگ سوچتے ہیں کہ آخر یہ دونوں ہے کون اور چور سمجھ کر جیسے ہی وہ ان دونوں کو مارنے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی اسی وقت دیوی آ کر ان دونوں کو بچا لیتی ہے اور اپنے یہاں کام پر رکھ لیتی ہے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ یہ دونوں وہی چور ہیں جو کل رات پولیس کو چکمہ دے کر بھاگ گئے تھے اب ان دونوں کو کوئی کام دھندہ نہ ہونے کی کارن وہاں کے لوگ انہیں مزدوری کے لئے رکھ لیتے ہیں پھر کیا تھا راجیون بھی وہاں پر لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لئے چلا جاتا ہے اسی ویچ راجیون دیوی پر ٹرائے مارنے کی کوشش کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اسے اپنے کام کے ذریعے امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ دیوی کے سارے کاموں میں اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے بڑے باپ کی دیکھ بھالوی کرتا ہے جو بیمار رہتا ہے اسی بیچ راجیون اور دیوی کے بیچ نزدے کیا بھڑنے لگتی ہیں عورت اور دیوی راجیون کے چمپو جیسے بھرتاپ سے امپریس بھی ہو جاتی ہے ویل کچھ دن کے بعد راجیون رات کے سمیں گاؤں میں ہو رہے مندر مہتسو کارکرم کو دیکھنے کے لے جاتا ہے اس مہتسو میں وہاں کا امیلے کنن بھی آیا ہوا ہے اب اس کارکرم میں جو گانے بستے ہیں اس پر راجیون مست جھومتے میں ناستا ہے پر تبھی اس کو وہاں پر موجود ایک پولیس والا دیکھ لیتا ہے اور اسے شک ہوتا ہے کہ یہ تو وہی چور ہے جسے میں نے اس رات دیکھا تھا اس کے بعد وہ پولیس والا چور چور کہہ کر چلاتا ہے جس کے ڈٹ سے راجیون بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب مہتسو ختم ہوتا ہے اور امیلے اپنے پریوار کے ساتھ گھر جاتا ہے جہاں کچھ سمیں بعد ایک کنن کا پی اے راجیون کو امیلے کے گھر کے دیوال سے کتے بھی سی سی ٹی بھی میں دیکھ لیتا ہے اور وہاں موجود کتے بھی اس پر بھونکن لگتے ہیں اور بیچارے کے پیچھے کارٹ بھی دیتے ہیں جس کے بعد سارے لوگ مل کر راجیون کو بندی بنا لیتے ہیں اور چوری کرنے کے جرم میں اسے پولیس کے حوالے بھی کرتے ہیں اس کے بعد تو پولیس اس کا بیان لے کر لے جانے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کو تو کتوں نے بری طرح کٹ لیا ہے اس کے بعد وہ اس کو ہسپیٹر لے کے جاتے ہیں اب راجیون کی اچھی طرح سے پٹی کی جاتی ہے تب ہی تھوڑی دیر بعد وہاں پر دیوی بھی ہاں پہنچتی ہے لیکن راجیون کہتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے کوئی چوری نہیں کی اور نہ ہی میں وہاں پر چوری کرنے گیا تھا راجیون یہی بات پولیس کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے پار جوام میں کانسٹیبل راکش اسے اپنی غلطی مان کر چپ چاپ گرفتار ہونے کی صلاح دیتا ہے لیکن راجیون اپنی بات پر ٹکا ہی رہتا ہے اور اپنی غلطی ماننے سے انکار کرتا ہے اب یہ دیکھ کر دے بھی اس سے ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب دوسرے دن کوٹ میں راجیون پر چوری کا آروپ لگا جاتا ہے لیکن راجیون جج سے جمانت دینے کے لئے ریکویسٹ کرتا ہے لیکن جج نہیں مانتے تب ہی راجیون کہتا ہے کہ اس رات مجھے ایک رکشہ نے ٹکر ماری تھی اور اسی کے بچاؤں میں میں ایمل ایک کنن کی گھر کے دیوار سے کودا تھا اور کتے ہی ان کے کتے نے میرے پیچھے کار دیا اب یہ کہہ کر وہ پھر سے جمانت کے اپیل کرتا ہے لیکن جج بنا جانچ کے راجیون کی جمانت منظوری نہیں کرتے اور اس کیس کو اگلی تارے خوب پیش کرنے کی منظوری دیتے ہیں اس کے بعد راجیون کانسٹیبل راکش کے ساتھ اس رکشہ کو ڈھونڈنے کے لئے نکلتا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت درد ہوتا ہے کیونکہ وہ بیٹھ بھی نہیں پا رہا ہے اب ایک آٹو ڈرائبر سے پوچھنے کے بعد انہیں وہاں سے کچھ خاص انفارمیشن نہیں ملتی جس کے بعد راجیون اپنے گھر پر آتا ہے جہاں ابھی بھی دیوی اس سے ناراض ہے اس کے بعد کام ٹھونڈنے کے لئے راجیون بہت جگہ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو کیس ہوا اس کی وجہ سے کوئی اس کو کام بھی نہیں دیتا گھر آتے وقت راجیون کو وہ آٹو رکشہ پھر سے دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دیوار سے کود گیا تھا جس کا پتہ لگانے کے بعد وہ فائنلی اس آٹو کے مالک سوریشن کے پاس پہنچتا ہے جو خود کو سلمان کھان سمجھ رہا ہوتا ہے خیر راجیون سوریشن کے پاس جاتا ہے اور اسے پولیس کے پاس چل کر سب کچھ سچ بتانے کو کہتا ہے اور ساتھی دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر تم نے پولیس کے سامنے مو نہیں کھولا تو میں تمہارے افیر کا راز سملتہ کے بھائی کو بتا دوں گا اب ہوتا یہ ہے کہ سوریشن سملتہ نام کی لڑکی پر لائن مارتا رہتا ہے اب ڈر کے مارے سوریشن پولیس کو سچ سچ بتانے کے لئے راجیون کے ساتھ پولیس اسٹریشن آئی جاتا ہے اور وہ پولیس سے کہتا ہے کہ موتسو کی رات جب میں اپنی گاڑی سے جا رہا تھا تب ہی میرے آٹو کو کسی دودھ کے ٹینکر نے ٹکر مار دی جس سے بچنے کے لئے میری آٹو رکشہ غلطی سے راجیون کے پیچھے چلی گئی اب سوریشن کے بعد سن کر پولیس اور بھی زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے اس کے بعد وہاں موجود ایک کانسٹیبل اپنے سینر آفیسر کو سمجھاتا ہے کہ سب سے پہلے دودھ کے ٹینکر نے سوریشن کی آٹو کو ٹکر ماری اور سوریشن کی آٹو نے راجیون کو ٹکر مارنے کی کوشش کی جس کے بچان میں راجیون ایمیلے کی دیوار میں کود گیا اور پھر وہاں پر اس کو کتوں نے کٹ لیا بس اور اس طرح یہ کیس ہو جاتا ہے سولو اور راجیون اور سوریشن کو گھر بھیج دیا جاتا ہے گھر آنے کے بعد بھی راجیون دیوی کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا پولیس نے مجھے بے گناہ ثابت کر کے چھوڑ بھی دیا ہے لیکن پھر بھی دیوی کو اس کی بات تو پر یقین نہیں ہوتا کچھ وقت بیچ جانے کے بعد راجیون کو پتا چلتا ہے کہ دیوی پریگنٹ ہو گئی ہے ایکچلی راجیون کے ساتھ ہوئے حادثے کی وجہ سے دیوی اس سے ابھی بھی ناراض ہے اس لئے دیوی اسے اس دن بھی گھر کے بہاری سونے کے لئے کہتی ہے اب دیوی کے اس بیہیوئر کو دیکھنے کے بعد راجیون کو بھی چین کی نیند نہیں آتی اور وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لئے اس دودھ کے ٹرک کو ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑتا ہے جس کے بعد وہ رات بھر ٹریبل کرنے والی ٹینکرز اور ٹرکوں کو اچھے سے ابزرب کرتا ہے دوسرے دن صبح راجیون کوٹ جاتا ہے اور جج سے اپنے کیس کی اچھے سے چھانبن کرنے کے لئے کہتا ہے پہلے تو جج نہیں مانتا پر جب راجیون جج کو بھگوان کے طرح مان کر اس کا سمان کرتا ہے تو جج اس سے بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کی بات کے لئے راضی ہو جاتا ہے اس کے بعد راجیون اپنے بیان میں کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا اس کے پیچھے کا کارن اس روڈ پر پڑے ہوئے بڑے بڑے گڑھے تھے کیونکہ ان گڑھوں کی وجہ سے ہی ٹرک نے اپنا سنتونن کھویا اور اس ٹرک نے پھر سوریشن کی رکشہ کو ٹک کر ماری اور سوریشن کی آٹو رکشہ میری طرف بے کابو ہو کر آ گئی اس کے بعد میں دیوار پر کودا اور ان کو تو نے میرے پیچھے کارٹ لیا اب آپ بھی بتائیے جج صاحب میں کیا کروں یہ سننے کے بعد جب جج راجیون سے ثبوت مانگتے ہیں تو غصے میں آ کر راجیون اپنا پیچھے ان کو دکھاتا ہے لیکن جج کہتے ہیں مجھے پکے ثبوت چاہیے جس سے تم یہ پروف کر سکو کہ ان گڑھوں کی وجہ سے یہ سارا حدثہ ہوا ہے اب اگلے دن پولیس کو اسٹریشن میں ایمل اے کی بیوی کا کال آتا ہے اور وہ پولیس سے کہتی ہے کہ راجیون نے مہتصو کے دن ہمارے گھر سے کافی چیزیں چورائی ہیں یہ سننے کے بعد پولیس والا کہتا ہے کہ ہم جلد ہی اس کیس کو سولپ کریں گے اور یہ کہہ کر فون کارڈ دیتا ہے وہیں دوسری طرف راجیون کا کیس لڑنے کے لئے راجیون کے پاس گنگا دھرن نام کا ایک ریٹائر ڈی ایس پی آتا ہے جو فلحال وکیل کا کام کر رہا ہے اب باتو ہی باتو میں گنگا دھرن دیوی کو بتاتا ہے کہ راجیون کچھ سمیں پہلے ایک فیمس چور ہوا کرتا تھا اور ابھی وہ لوگ بات کری رہے ہوتے ہیں تب ہی کچھ پولیس والے راجیون کو ایمل اے کے گھر میں چوری کرنے کے جرم میں گرفتار کرنے کے لئے آ جاتے ہیں لیکن وہاں موجود گنگا دھرن انہیں سرچ ورنڈ کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور جب پولیس والوں کے پاس سرچ ورنڈ نہیں ہوتا تو پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسرے دن کوٹ میں ایمل اے کے وکیل اور راجیون کے وکیل دونوں کے بیچ میں کافی بحث چھٹتی ہے اور کیس کے اینڈنگ میں پولیس کو راجیون کے گھر میں چانبین کرنے کی عنومتی مل ہی جاتی ہے لیکن تب ہی گنگا دھرن جج سے اپیل کرتا ہے کہ راجیون کا کیس اور ایمل اے کا کیس دونوں کی سنوائی ایک ہی دن اور ایک ہی ساتھ ہونی چاہیے جس سے کیس کو سلجھانے میں آسانی ہو کیونکہ دونوں ہی معاملے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور پھر جج بھی گنگا دھرن کی اس بات کو قبول کر لیتے ہیں اب جج راجیون کو اپنے کیس کی دلیل کو اچھی طرح سے لکھنے کے صلاح دیتے ہیں لیکن راجیون بڑا سمارٹ ہے وہ پہلے سے ہی دلیل لکھر لے کے آیا ہے اب جج راجیون کی دلیل پڑتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ راجیون نے پی ڈی وڈی منسٹر کے پی پریمیم کے خلاف کیس کیا ہے یہ سن کر جج کافی حران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منتری پر کیس کرنے کے لئے پہلے کیبنٹ کی منظوری ضروری ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کو صلاح بھی دیتے ہیں کہ منتری پر کیس کرنے سے اچھا کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈے اور کیس سے باہر نکلے بہت اپنا بھائی راجیون ہار نہیں مانتا اور سیدھے مکھے منتری کے گھر پر پہنچ جاتا ہے جہاں راجیون کی انٹول سٹوری سننے کے بعد مکھے منتری صاحبہ اسے کے پی پریمیم کے خلاف کیس لڑنے کی انمتی دے ہی دیتی ہے جس وجہ سے بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے اور کے پی پریمیم کے سمر تھک راستے پر پردرشن کرنے لگتے ہیں اور یہ نیوز بلکل وائرل ہو جاتی ہے فانلی سارے ثبوتوں کے ساتھ راجیون کو کوٹ میں بلائے جاتے ہیں جہاں کٹ گھرے میں آنے کے بعد راجیون کو قسم بھی کھلائے جاتی ہے جس کے بعد وہ سچ سچ بولنے لگتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں دو سال پہلے ایک چھوٹا چھوڑ تھا اور میں نے دو سال کے اندر اب تک کوئی بھی برا کام نہیں کیا ہوا یہ تھا کہ میں ایک ایمیلے کنن کے گھر کے باہر پیش شاپ کر رہا تھا کہ تب ہی پیچھے سے بے کابو اوٹو رکشا کو آتا دیکھ میں اس کے گھر کے دیوار پر کود گیا اور پھر اس کے کتوں نے میرے پیچھے کار دیا مطلب میرا تو برا حالی کر دیا تھا اور ان سارے ہاتھ سکی وجہ ہے منتری پریمم جس نے خراب روڈ بنائی کیونکہ ان گڑھوں کے کارن ہی میرے ساتھ یہ انجان حدثہ ہوا اسی بیچ ایمیلے کا وکیل پیچھ میں ہی دوسری بات گھسا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ راجیون نے ایمیلے کے گھر سے اس رات چوری کی تھی جس کے گواہ میں وہ ایمیلے کی بیبی کو کٹ گھرے میں بلاتا ہے جو اس پر آروب بھی لگاتی ہے لیکن راجیون کہاں چوب بیٹھنے والا تھا وہ بھی ایمیلے کی پتنی کو انچاہے سوال پوچھنے لگتا ہے جس کا جواب وہ بھی دی نہیں پاتی اس کے بعد راجیون کی ایمیلے کے وکیل کے ساتھ بھی بحث ہوتی ہے لیکن وہ بھی راجیون کو چور ثابت نہیں کر باتا اور اس طرح سے راجیون کے کیس کا پہلا دینے ختم ہوتا ہے پھر اب گاؤں میں ہر جگہ راجیون اور اس کے کیس کی باتیں سبھی لوگوں کے لئے چرچہ کا بشے بن چکی تھی اب اگلی سین میں ہم کچھ لوگوں کو پیڈونٹن کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں ویپین، تھمپی اور منسٹر پریمم کا بیٹا اور منسٹر پریمم جلد سے جلد اس کیس کا کوئی جگاڑ کرنے میں لگ جاتے ہیں کیونکہ راجیون کے بیان کی وجہ سے ان دونوں کی کورسی جا سکتی ہے دوسرے دن کوٹ میں گوہائی دینے کی باری سوریشن کی تھی سوریشن چمپو جیسا بن عدارت میں گوہائی دینے کے لئے حاضر ہو جاتا ہے لیکن ایمیلے کے وکیل کی وجہ سے اس بار سوریشن اور راجیون دونوں ہی پھنس جاتے ہیں اور وکیل اس چیز کو سوچی سمجھی پلاننگ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سوریشن کی گل فینڈ صحیح وقت پر کوٹ میں آ کر وکیل کی ساری باتوں کو جھوٹا ثابت کر دیتی ہے جس وجہ سے سوریشن بھی نردوش ثابت ہو جاتا ہے اب اگلے دن خود کو بے خصور ثابت کرنے کے لئے راجیون اس دودھ کے ٹینکر والے ڈرائیور کو کوٹ میں پیش کرتا ہے جو اپنی گوائے میں کہتا ہے کہ اس دن ایک سائیکل والا میرے سامنے آ گیا تھا جس سے بے قابو ہو کر میں نے رکشہ والے کو ٹھوک دیا لیکن آگے چل کر جب ایملے کا وکیل اس کی پول کھولتا ہے تو وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے اور کوٹ اس کیس کو اور آگے بڑا دیتا ہے اب ایک بار پھر سے اصفلتا ہاتھ لگنے کی کارن راجیون کو لگتا ہے کہ کیس میں ثبوت کی بہت کمی ہے اس لئے اپنا بھائی نکل پڑتا ہے ثبوت ڈھونڈنے جس کے بعد وہ مدد لینے کے لئے پی ایم کے بھتیجی سے جا کر ملتا ہے جو کہ یہ ایل ایل بی کی پڑھائی کر رہا ہے لیکن وہ ڈر کی وجہ سے راجیون کی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے اب اسی رات راجیون کو اچانک جان سے مارنے کے لئے کچھ گنڈے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لیکن کسی طرح سے راجیون ان لوگوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی راجیون اپنے کیس سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا اور گنگا دھرن کے ساتھ مکھے مندری کے بھتیجی سے پھر ملتا ہے اور اسے ایموشنل ہی بلیک میل کر کے اپنی مدد کرنے کے لئے رازی کر لیتا ہے اور اب جب راجیون کو آخری موقع مل چکا ہے تو اسی لئے وہ آخری گواہ کے روپ میں اس موٹر سائیکل والے کو اٹھا کر لے کے آتا ہے جو اس رات سی سی ٹی وی کیمرے میں نظر آئے تھا کیونکہ وہ بھی اس دن جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا حصہ تھا اب موٹر سائیکل والا گواہ اپنی گواہ میں بڑی بخواسی باتیں سنانے لگتا ہے جس میں وہ پھر سے وہی بات کرنے لگتا ہے جو اب تک پیش کے گواہ کر رہے تھے اب کوٹ میں سنوائی کے دن جج منتری پریمیم کے نا آنے کی وجہ سے سنوائی کو آگے دھکیلنے کی بات کرتے ہیں لیکن تب ہی دیوی سب کے سامنے کھڑے ہو کر جج کے اس انیائی کا ورود کرتی ہے جس وجہ سے وہ وکیل سے منتری پریمیم کو ترنت کوٹ میں بلانے کے لئے وارنٹ پیس کرتا ہے اب دوسرے دن کوٹ میں سبھی لوگ منتری پریمیم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اسی بچ راجیون کو پتا چلتا ہے کہ ان کے یہاں پر بیٹی کا جنم ہوا ہے یہ جان کر جج اور باقی لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن پریمیم کا وکیل کیس تلسلے سے کہتا ہے کہ منتری جی کی پیٹھ میں درد ہے اس لئے وہ آج نہیں آئیں گے یہ سنکر جج صاحب کو کافی غصہ آتا ہے اور وکیل سے کہتے ہیں کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو انہیں کوٹ میں آنا ہوگا اور اتنا کہہ کر جج منتری کو ارسٹ کر کے کوٹ میں حاضر کرنے کے لئے وارنٹ پاس کرتے ہیں اب کوٹ کارڈر کے بعد منسٹر بھی کوٹ میں حاضر ہو جاتا ہے جس کے بعد انجینئر سیمول کو کٹ گھرے میں لے کر سوال جواب پوچھے جاتے ہیں کہ آخر اس کی کون سے غلطی کی وجہ سے راستے پر کھڑے پڑ گئے جس کی جواب میں سیمول کہتا ہے کہ یہ سب منتری جے کی وجہ سے ہوا انہوں نے مجھے یہ زبر جستی کرنے کے لئے کہا تھا اس کے بعد سیبل کانٹریکٹ سے جڑے کچھ ثبوت جج کے سامنے پیش کے جاتے ہیں جس کے بعد عدالت اس کاروائی کو ایک دو دن اور آگے دھکیل دیتی ہے اس کے بعد جہاں دیکھو وہاں منتری جے کی بدنامی ہونے لگتی ہے اور لوگ راجیون کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں اب سنوائی کہ اگلے دن یہ سب پھر سے عدالت میں آتے ہیں جہاں منسٹر پریمیم اپنی غلطیوں کو ماننے کے بجائے الٹا راجیون پر الزام لگانے لگتا ہے کہ اس نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور ساتھ میں رشوت بھی مانگی تھی یہ سن کر راجیون کو بہت تخصہ آتا ہے اور وہ پوری عدالت میں ہنگامہ کرنے لگتا ہے جس کے بعد جج اس بیہویر سے تنگ آ کر کوٹ کی کاروائی اور آگے بڑھا دیتے ہیں اس کے بعد سین شپ ہوتا ہے پندرہ مہنوں کے بعد جہاں پرانے جج کی جگہ ایک نئے جج کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور پھر سے راجیون کی کیس کا مقدمہ شروع کیا جاتا ہے جس میں منسٹر کا وکیل راجیون کے دوارہ پیش کیا گئے سارے گواؤں کو جھوٹا کر دیتا ہے اور منسٹر کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پوری طریقے سے ثابت نہ کرنا کی کارن عدالت سنوائی کی تاریخ اور آگے دھکیل دیتی ہے اب کس دنوں بعد فانیلی اس کیس کے ختم ہونے کا آخر دن آتا ہے جس میں راجیون گوائی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایمیلے کے گھر کے نزدیک اس روڈ پر ایک اور آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو سائیکل سے جا رہا تھا لیکن گڑھے میں گر کر وہ زخمی ہو گیا اس کے بعد کچھ لوگ اس کو ہسپیٹر لے کر گئے لیکن اگلے تین دنوں میں اس کی موت ہو گئی اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی پتا نہیں لگا اور یہ سا منتری جی کی لاپروہی کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ہر انسان کے لئے قانون سمان ہوتا ہے چاہے پھر وہ گاڑی والا ہو سائیکل والا ہو یا پھر پیدل اس کے بعد پروف ہو جاتا ہے کہ راجیون اس دن جو بھی کیا وہ خود کی آتم رکھشہ کے لے کیا جس کے بعد کوٹ راجیون کو نردوش قرار ثابت کرتے ہوئے اسے باعزت بری کر دیتے ہیں اور دوسری اور منسٹر پیمم کو چھے مہنے کی سزا سناتے ہیں اور اس نے جو نقصان کیا اس کی بھرپائی کرنے کا عدیش دیتے ہیں اور اس طرح سے راجیون اس کیس کو جیت جاتا ہے جس کے بعد اس کی زندگی پھر سے خوشحال بن جاتی ہے اب ایک رات راجیون کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جاتا ہے تب ہی راستے میں ہم دو گنڈوں کو دیکھتے ہیں جو ٹرک میں راجیون کو جان سے مارنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں اب جیسے راجیون راستے کے بیچوں بیچ آتا ہے تو یہ دیکھ کر وہ دونوں پیچھ سے ٹرک لے کر اسے اڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی اس روڈ پر موجود گڑھے کی وجہ سے ان کی ٹرک ہی پلٹ جاتی ہے اور وہ بری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں تب ہی حادثے سے بچا و راجیون پھر اسے روڈ پر آتا ہے اور اس گڑھے کو دیکھ کر حران ہو جاتا ہے اور یہاں میں سمجھ میں آتا ہے کہ جس گڑھے کی وجہ سے اس کی جان جانے والی تھی اسی گڑھے نے آج اس کی جان بچا لی ہے سو اسی میموریول سین کے ساتھ اس مووی کی اینڈنگ ہو جاتی ہے سج کہوں دوستوں تو اس مووی میں سب سے زیادہ سسپنس تو آپ کو یہی لگا ہوگا کہ سنوائی کی تاریخ تاریخ پر تاریخ بڑھتی جا رہی ہے بٹ فائنلی راجیون اپنے دماغ کا استعمال کر کے خود کو نردو شابط کر دیتا ہے تو آپ کے ساتھ سے اس مووی کا کنکلوزن کیا ہے کومنٹ کر کے بتائیے دوستوں ملتے ہیں اگلی مزیدار موویز میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھے گا and finally thanks for watching